ناظرین محبت داکھ کی صورت کی آنے والی اپریسوڈ ہونے والی ہے بہت انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے جب سنان کا بھائی واپس آئے گا تو وہ اپنی بہن سے جاننے کی کوشش کرے گا کہ آخر یہ بچہ کس کا ہے اس کا کوئی ماں باپ ہے اس کا کوئی عطا پتا کہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے اس کے علاوہ ہم اسے کسی بھی صورت اس گھر میں نہیں رکھ سکتے جس پر سنان کی بہن انتہائی غصہ ہوگی اور اپنے بڑے بھائی سے کہے گی بچے کی رگوں میں وہی کھون دوڑ رہا ہے جو آپ کے اندر دوڑ رہا ہے یہ سنان اور شجرت کا بچہ ہے میں یہ بچہ واپس نہیں دوں گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے عبید کی بہن اور بھتیجی بھی چاہیں گی کہ جلد از جلد اس بات کا پتہ لگایا جا سکے آخر یہ بچہ کس کا ہے تو وہ یہ بات جاننے کے لیے سنان کا استعمال کریں گے تاکہ جلد از جلد اس بات کا بھی سراغ مل سکے کہ یہ بچہ کس کا ہے تو کیا سنان ان سب کو یہ بات سریعام بتا دے گا کہ یہ بچہ اس کا اور شجرت کا ہے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو صورت کی آنے والی اپریسورڈ ہونے والی ہے بہت انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے جب سنان کا بھائی واپس آئے گا تو وہ اپنی بہن سے جاننے کی کوشش کرے گا کہ آخر یہ بچہ کس کا ہے اس کا کوئی ماں باپ ہے اس کا کوئی عطا پتا کہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے اس کے علاوہ ہم اسے کسی بھی صورت اس گھر میں نہیں رکھ سکتے جس پر سنان کی بہن انتہائی غصہ ہوگی اور اپنے بڑے بھائی سے کہے گی کہ اس بچے کی رگوں میں وہی کھون دوڑ رہا ہے جو آپ کے اندر دوڑ رہا ہے یہ سنان اور شجرت کا بچہ ہے میں یہ بچہ واپس نہیں دوں گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے عبید کی بہن اور بھتیجی بھی چاہیں گی کہ جلدہ جلد اس بات کا پتہ لگایا جا سکے آخر یہ بچہ کس کا ہے تو وہ یہ بات جاننے کے لیے سنان کا استعمال کریں گے تاکہ جلدہ جلد اس بات کا بھی سراغ مل سکے کہ یہ بچہ کس کا ہے تو کیا سنان ان سب کو یہ بات سریعام بتا دے گا کہ یہ بچہ اس کا اور شجرت کا ہے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو صورت کی آنے والی اپریسوڈ ہونے والی ہے بہت انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے جب سنان کا بھائی واپس آئے گا تو وہ اپنی بہن سے جاننے کی کوشش کرے گا کہ آخر یہ بچہ کس کا ہے اس کا کوئی ماں باپ ہے اس کا کوئی عطا پتہ کہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے اس کے علاوہ ہم اسے کسی بھی صورت اس گھر میں نہیں رکھ سکتے جس پر سنان کی بہن انتہائی غصہ ہوگی اور اپنے بڑے بھائی سے کہے گی کہ اس بچے کی رگوں میں وہی کھون دوڑ رہا ہے جو آپ کے اندر دوڑ رہا ہے یہ سنان اور شجرت کا بچہ ہے میں یہ بچہ واپس نہیں دوں گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے عبید کی بہن اور بھتیجی بھی چاہیں گی کہ جلد از جلد اس بات کا پتہ لگایا جا سکے آخر یہ بچہ کس کا ہے تو وہ یہ بات جاننے کے لیے سنان کا استعمال کریں گے تاکہ جلد از جلد اس بات کا بھی سراغ مل سکے کہ یہ بچہ کس کا ہے تو کیا سنان ان سب کو یہ بات سریعام بتا دے گا کہ یہ بچہ اس کا اور شجرت کا ہے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو صورت کی آنے والی اپریسورڈ ہونے والی ہے بہت انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے جب سنان کا بھائی واپس آئے گا تو وہ اپنی بہن سے جاننے کی کوشش کرے گا کہ آخر یہ بچہ کس کا ہے اس کا کوئی ماں باپ ہے اس کا کوئی عطا پتا کہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے اس کے علاوہ ہم اسے کسی بھی صورت اس گھر میں نہیں رکھ سکتے جس پر سنان کی بہن انتہائی غصہ ہوگی اور اپنے بڑے بھائی سے کہے گی کہ اس بچے کی رگوں میں وہی کھون دوڑ رہا ہے جو آپ کے اندر دوڑ رہا ہے یہ سنان اور شجرت کا بچہ ہے میں یہ بچہ واپس نہیں دوں گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے عبید کی بہن اور بھتیجی بھی چاہیں گی کہ جلدہ جلد اس بات کا پتہ لگایا جا سکے آخر یہ بچہ کس کا ہے تو وہ یہ بات جاننے کے لیے سنان کا استعمال کریں گے تاکہ جلدہ جلد اس بات کا بھی سراغ مل سکے کہ یہ بچہ کس کا ہے تو کیا سنان ان سب کو یہ بات سریعام بتا دے گا کہ یہ بچہ اس کا اور شجرت کا ہے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو صورت کی آنے والی اپریس اوڈ ہونے والی ہے بہت انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے جب سنان کا بھائی واپس آئے گا تو وہ اپنی بہن سے جاننے کی کوشش کرے گا کہ آخر یہ بچہ کس کا ہے اس کا کوئی ماں باپ ہے اس کا کوئی عطا پتا کہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے اس کے علاوہ ہم اسے کسی بھی صورت اس گھر میں نہیں رکھ سکتے جس پر سنان کی بہن انتہائی غصہ ہوگی اور اپنے بڑے بھائی سے کہے گی کہ اس بچے کی رگوں میں وہی کھون دوڑ رہا ہے جو آپ کے اندر دوڑ رہا ہے یہ سنان اور شجرت کا بچہ ہے میں یہ بچہ واپس نہیں دوں گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے عبید کی بہن اور بھتیجی بھی چاہیں گی کہ جلد از جلد اس بات کا پتہ لگایا جا سکے آخر یہ بچہ کس کا ہے تو وہ یہ بات جاننے کے لیے سنان کا استعمال کریں گے تاکہ جلد از جلد اس بات کا بھی سراغ مل سکے کہ یہ بچہ کس کا ہے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سکشن میں ضرور دیجئے گا سورت کی آنے والی اپریسوڈ ہونے والی ہے بہت انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے جب سنان کا بھائی واپس آئے گا تو وہ اپنی بہن سے جاننے کی کوشش کرے گا کہ آخر یہ بچہ کس کا ہے اس کا کوئی ماں باپ ہے اس کا کوئی عطا پتا کہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے اس کے علاوہ ہم اسے کسی بھی صورت اس گھر میں نہیں رکھ سکتے جس پر سنان کی بہن انتہائی غصہ ہوگی اور اپنے بڑے بھائی سے کہے گی کہ اس بچے کی رگوں میں وہی خون دوڑ رہا ہے جو آپ کے اندر دوڑ رہا ہے یہ سنان اور شجرت کا بچہ ہے میں یہ بچہ واپس نہیں دوں گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے عبید کی بہن اور بھتیجی بھی چاہیں گی کہ جلد از جلد اس بات کا پتہ لگایا جا سکے آخر یہ بچہ کس کا ہے تو وہ یہ بات جاننے کے لیے سنان کا استعمال کریں گے تاکہ جلد از جلد اس بات کا بھی سراغ مل سکے کہ یہ بچہ کس کا ہے تو کیا سنان ان سب کو یہ بات سریعام بتا دے گا کہ یہ بچہ اس کا اور شجرت کا ہے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو صورت کی آنے والی اپریسوڈ ہونے والی ہے بہت انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے جب سنان کا بھائی واپس آئے گا تو وہ اپنی بہن سے جاننے کی کوشش کرے گا کہ آخر یہ بچہ کس کا ہے اس کا کوئی ماں باپ ہے اس کا کوئی عطا پتا کہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے اس کے علاوہ ہم اسے کسی بھی صورت اس گھر میں نہیں رکھ سکتے جس پر سنان کی بہن انتہائی غصہ ہوگی اور اپنے بڑے بھائی سے کہے گی کہ اس بچے کی رگوں میں وہی کھون دوڑ رہا ہے جو آپ کے اندر دوڑ رہا ہے یہ سنان اور شجرت کا بچہ ہے میں یہ بچہ واپس نہیں دوں گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے عبید کی بہن اور بھتیجی بھی چاہیں گی کہ جلد از جلد اس بات کا پتہ لگایا جا سکے آخر یہ بچہ کس کا ہے تو وہ یہ بات جاننے کے لیے سنان کا استعمال کریں گے تاکہ جلد از جلد اس بات کا بھی سراغ مل سکے کہ یہ بچہ کس کا ہے تو کیا سنان ان سب کو یہ بات سریعام بتا دے گا کہ یہ بچہ اس کا اور شجرت کا ہے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو سورت کی آنے والی اپریسوڈ ہونے والی ہے بہت انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے جب سنان کا بھائی واپس آئے گا تو وہ اپنی بہن سے جاننے کی کوشش کرے گا کہ آخر یہ بچہ کس کا ہے اس کا کوئی ماں باپ ہے اس کا کوئی اتا پتا کہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے اس کے علاوہ ہم اسے کسی بھی سورت اس گھر میں نہیں رکھ سکتے جس پر سنان کی بہن انتہائی غصہ ہوگی اور اپنے بڑے بھائی سے کہے گی کہ اس بچے کی رگوں میں وہی کھون دوڑ رہا ہے جو آپ کے اندر دوڑ رہا ہے یہ سنان اور شجرت کا بچہ ہے میں یہ بچہ واپس نہیں دوں گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے عبید کی بہن اور بھتیجی بھی چاہیں گی کہ جلد از جلد اس بات کا پتہ لگایا جا سکے آخر یہ بچہ کس کا ہے تو وہ یہ بات جاننے کے لیے سنان کا استعمال کریں گے تاکہ جلد از جلد اس بات کا بھی سراغ مل سکے کہ یہ بچہ کس کا ہے تو کیا سنان ان سب کو یہ بات سریعام بتا دے گا کہ یہ بچہ اس کا اور شجرت کا ہے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو سورت کی آنے والی اپریسوڈ ہونے والی ہے بہت انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے جب سنان کا بھائی واپس آئے گا تو وہ اپنی بہن سے جاننے کی کوشش کرے گا کہ آخر یہ بچہ کس کا ہے اس کا کوئی ماں باپ ہے اس کا کوئی عطا پتا کہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے اس کے علاوہ ہم اسے کسی بھی صورت اس گھر میں نہیں رکھ سکتے جس پر سنان کی بہن انتہائی غصہ ہوگی اور اپنے بڑے بھائی سے کہے گی کہ اس بچے کی رگوں میں وہی کھون دوڑ رہا ہے جو آپ کے اندر دوڑ رہا ہے یہ سنان اور شجرت کا بچہ ہے میں یہ بچہ واپس نہیں دوں گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے عبید کی بہن اور بھتیجی بھی چاہیں گی کہ جلد از جلد اس بات کا پتہ لگایا جا سکے آخر یہ بچہ کس کا ہے تو وہ یہ بات جاننے کے لیے سنان کا استعمال کریں گے تاکہ جلد از جلد اس بات کا بھی سراغ مل سکے کہ یہ بچہ کس کا ہے تو کیا سنان ان سب کو یہ بات سریعام بتا دے گا کہ یہ بچہ اس کا اور شجرت کا ہے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو سراغ کی آنے والی اپریسوڈ ہونے والی ہے بہت انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے جب سنان کا بھائی واپس آئے گا تو وہ اپنی بہن سے جاننے کی کوشش کرے گا کہ آخر یہ بچہ کس کا ہے اس کا کوئی ماں باپ ہے اس کا کوئی اتا پتا کہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے اس کے علاوہ ہم اسے کسی بھی صورت اس گھر میں نہیں رکھ سکتے جس پر سنان کی بہن انتہائی غصہ ہوگی اور اپنے بڑے بھائی سے کہے گی کہ اس بچے کی رگوں میں وہی کھون دوڑ رہا ہے جو آپ کے اندر دوڑ رہا ہے یہ سنان اور شجرت کا بچہ ہے میں یہ بچہ واپس نہیں دوں گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے عبید کی بہن اور بھتیجی بھی چاہیں گی کہ جلدہ جلد اس بات کا پتا لگایا جا سکے آخر یہ بچہ کس کا ہے تو وہ یہ بات جاننے کے لیے سنان کا استعمال کریں گے تاکہ جلدہ جلد اس بات کا بھی سراغ مل سکے کہ یہ بچہ کس کا ہے تو کیا سنان ان سب کو یہ بات سریعام بتا دے گا کہ یہ بچہ اس کا اور شجرت کا ہے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تینکس فار وچنگ ویڈیو صورت کی آنے والی اپریسوڈ ہونے والی ہے کہ آخر یہ بچہ کس کا ہے اس کا کوئی ماں باپ ہے اس کا کوئی عطا پتا کہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے اس کے علاوہ ہم اسے کسی بھی صورت اس گھر میں نہیں رکھ سکتے جس پر سنان کی بہن انتہائی غصہ ہوگی اور اپنے بڑے بھائی سے کہے گی کہ اس بچے کی رگوں میں وہی کھون دوڑ رہا ہے جو آپ کے اندر دوڑ رہا ہے یہ سنان اور شجرت کا بچہ ہے میں یہ بچہ واپس نہیں دوں گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے عبید کی بہن اور بھتیجی بھی چاہیں گی کہ جلد از جلد اس بات کا پتہ لگایا جا سکے آخر یہ بچہ کس کا ہے تو وہ یہ بات جاننے کے لیے سنان کا استعمال کریں گے تاکہ جلد از جلد اس بات کا بھی سراغ مل سکے کہ یہ بچہ کس کا ہے تو کیا سنان ان سب کو یہ بات سریعام بتا دے گا کہ یہ بچہ اس کا اور شجرت کا ہے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیتیے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو سراغ کی آنے والی اپریسوڈ ہونے والی ہے بہت انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے جب سنان کا بھائی واپس آئے گا تو وہ اپنی بہن سے جاننے کی کوشش کرے گا کہ آخر یہ بچہ کس کا ہے اس کا کوئی ماں باپ ہے اس کا کوئی اتا پتا کہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے اس کے علاوہ ہم اسے کسی بھی سراغ اس گھر میں نہیں رکھ سکتے جس پر سنان کی بہن انتہائی غصہ ہوگی اور اپنے بڑے بھائی سے کہے گی کہ اس بچے کی رگوں میں وہی کھون دوڑ رہا ہے جو آپ کے اندر دوڑ رہا ہے یہ سنان اور شجرت کا بچہ ہے میں یہ بچہ واپس نہیں دوں گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے عبید کی بہن اور بھتیجی بھی چاہیں گی کہ جلد از جلد اس بات کا پتہ لگایا جا سکے آخر یہ بچہ کس کا ہے تو وہ یہ بات جاننے کے لیے سنان کا استعمال کریں گے تاکہ جلد از جلد اس بات کا بھی سراغ مل سکے کہ یہ بچہ کس کا ہے تو کیا سنان ان سب کو یہ بات سریعام بتا دے گا کہ یہ بچہ اس کا اور شجرت کا ہے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو صورت کی آنے والی اپریسوڈ ہونے والی ہے بہت انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے جب سنان کا بھائی واپس آئے گا تو وہ اپنی بہن سے جاننے کی کوشش کرے گا کہ آخر یہ بچہ کس کا ہے اس کا کوئی ماں باپ ہے اس کا کوئی عطا پتا کہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے اس کے علاوہ ہم اسے کسی بھی صورت اس گھر میں نہیں رکھ سکتے جس پر سنان کی بہن انتہائی غصہ ہوگی اور اپنے بڑے بھائی سے کہے گی کہ اس بچے کی رگوں میں وہی کھون دوڑ رہا ہے جو آپ کے اندر دوڑ رہا ہے یہ سنان اور شجرت کا بچہ ہے میں یہ بچہ واپس نہیں دوں گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے عبید کی بہن اور بھتیجی بھی چاہیں گی کہ جلد از جلد اس بات کا پتہ لگایا جا سکے آخر یہ بچہ کس کا ہے تو وہ یہ بات جاننے کے لیے سنان کا استعمال کریں گے تاکہ جلد از جلد اس بات کا بھی سراغ مل سکے کہ یہ بچہ کس کا ہے تو کیا سنان ان سب کو یہ بات سریعام بتا دے گا کہ یہ بچہ اس کا اور شجرت کا ہے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو صورت کی آنے والی اپریسورڈ ہونے والی ہے بہت انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے جب سنان کا بھائی واپس آئے گا تو وہ اپنی بہن سے جاننے کی کوشش کرے گا کہ آخر یہ بچہ کس کا ہے اس کا کوئی ماں باپ ہے اس کا کوئی اتا پتا کہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے اس کے علاوہ ہم اسے کسی بھی صورت اس گھر میں نہیں رکھ سکتے جس پر سنان کی بہن انتہائی غصہ ہوگی اور اپنے بڑے بھائی سے کہے گی کہ اس بچے کی رگوں میں وہی کھون دوڑ رہا ہے جو آپ کے اندر دوڑ رہا ہے یہ سنان اور شجرت کا بچہ ہے میں یہ بچہ واپس نہیں دوں گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے عبید کی بہن اور بھتیجی بھی چاہیں گی کہ جلدہ جلد اس بات کا پتا لگایا جا سکے آخر یہ بچہ کس کا ہے تو وہ یہ بات جاننے کے لیے سنان کا استعمال کریں گے تاکہ جلدہ جلد اس بات کا بھی سراغ مل سکے کہ یہ بچہ کس کا ہے تو کیا سنان ان سب کو یہ بات سریعام بتا دے گا کہ یہ بچہ اس کا اور شجرت کا ہے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو صورت کی آنے والی اپریسوڈ ہونے والی ہے بہت انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے جب سنان کا بھائی واپس آئے گا تو وہ اپنی بہن سے جاننے کی کوشش کرے گا کہ آخر یہ بچہ کس کا ہے اس کا کوئی ماں باپ ہے اس کا کوئی عطا پتا کہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے اس کے علاوہ ہم اسے کسی بھی صورت اس گھر میں نہیں رکھ سکتے جس پر سنان کی بہن انتہائی غصہ ہوگی اور اپنے بڑے بھائی سے کہے گی کہ اس بچے کی رگوں میں وہی کھون دوڑ رہا ہے جو آپ کے اندر دوڑ رہا ہے یہ سنان اور شجرت کا بچہ ہے میں یہ بچہ واپس نہیں دوں گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے عبید کی بہن اور بھتیجی بھی چاہیں گی کہ جلد از جلد اس بات کا پتہ لگایا جا سکے آخر یہ بچہ کس کا ہے تو وہ یہ بات جاننے کے لیے سنان کا استعمال کریں گے تاکہ جلد از جلد اس بات کا بھی سراغ مل سکے کہ یہ بچہ کس کا ہے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سکشن میں ضرور دیجئے گا سورت کی آنے والی اپریسوڈ ہونے والی ہے بہت انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے جب سنان کا بھائی واپس آئے گا تو وہ اپنی بہن سے جاننے کی کوشش کرے گا کہ آخر یہ بچہ کس کا ہے اس کا کوئی ماں باپ ہے اس کا کوئی عطا پتا کہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے اس کے علاوہ ہم اسے کسی بھی صورت اس گھر میں نہیں رکھ سکتے جس پر سنان کی بہن انتہائی غصہ ہوگی اور اپنے بڑے بھائی سے کہے گی کہ اس بچے کی رگوں میں وہی خون دوڑ رہا ہے جو آپ کے اندر دوڑ رہا ہے یہ سنان اور شجرت کا بچہ ہے میں یہ بچہ واپس نہیں دوں گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے عبید کی بہن اور بھتیجی بھی چاہیں گی کہ جلد از جلد اس بات کا پتہ لگایا جا سکے آخر یہ بچہ کس کا ہے تو وہ یہ بات جاننے کے لیے سنان کا استعمال کریں گے تاکہ جلد از جلد اس بات کا بھی سراغ مل سکے کہ یہ بچہ کس کا ہے تو کیا سنان ان سب کو یہ بات سریعام بتا دے گا کہ یہ بچہ اس کا اور شجرت کا ہے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو صورت کی آنے والی اپریسوڈ ہونے والی ہے بہت انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے جب سنان کا بھائی واپس آئے گا تو وہ اپنی بہن سے جاننے کی کوشش کرے گا کہ آخر یہ بچہ کس کا ہے اس کا کوئی ماں باپ ہے اس کا کوئی عطا پتا کہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے اس کے علاوہ ہم اسے کسی بھی صورت اس گھر میں نہیں رکھ سکتے جس پر سنان کی بہن انتہائی غصہ ہوگی اور اپنے بڑے بھائی سے کہے گی کہ اس بچے کی رگوں میں وہی کھون دوڑ رہا ہے جو آپ کے اندر دوڑ رہا ہے یہ سنان اور شجرت کا بچہ ہے میں یہ بچہ واپس نہیں دوں گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے عبید کی بہن اور بھتیجی بھی چاہیں گی کہ جلد از جلد اس بات کا پتہ لگایا جا سکے آخر یہ بچہ کس کا ہے تو وہ یہ بات جاننے کے لیے سنان کا استعمال کریں گے تاکہ جلد از جلد اس بات کا بھی سراغ مل سکے کہ یہ بچہ کس کا ہے تو کیا سنان ان سب کو یہ بات سریعام بتا دے گا کہ یہ بچہ اس کا اور شجرت کا ہے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو سورت کی آنے والی اپریسوڈ ہونے والی ہے بہت انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے جب سنان کا بھائی واپس آئے گا تو وہ اپنی بہن سے جاننے کی کوشش کرے گا کہ آخر یہ بچہ کس کا ہے اس کا کوئی ماں باپ ہے اس کا کوئی اتا پتا کہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے اس کے علاوہ ہم اسے کسی بھی سورت اس گھر میں نہیں رکھ سکتے جس پر سنان کی بہن انتہائی غصہ ہوگی اور اپنے بڑے بھائی سے کہے گی کہ اس بچے کی رگوں میں وہی کھون دوڑ رہا ہے جو آپ کے اندر دوڑ رہا ہے یہ سنان اور شجرت کا بچہ ہے میں یہ بچہ واپس نہیں دوں گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے عبید کی بہن اور بھتیجی بھی چاہیں گی کہ جلد از جلد اس بات کا پتہ لگایا جا سکے آخر یہ بچہ کس کا ہے تو وہ یہ بات جاننے کے لیے سنان کا استعمال کریں گے تاکہ جلد از جلد اس بات کا بھی سراغ مل سکے کہ یہ بچہ کس کا ہے تو کیا سنان ان سب کو یہ بات سریعام بتا دے گا کہ یہ بچہ اس کا اور شجرت کا ہے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا سورت کی آنے والی اپریسورڈ ہونے والی ہے بہت انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے جب سنان کا بھائی واپس آئے گا تو وہ اپنی بہن سے جاننے کی کوشش کرے گا کہ آخر یہ بچہ کس کا ہے اس کا کوئی ماں باپ ہے اس کا کوئی عطا پتا کہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے اس کے علاوہ ہم اسے کسی بھی صورت اس گھر میں نہیں رکھ سکتے جس پر سنان کی بہن انتہائی غصہ ہوگی اور اپنے بڑے بھائی سے کہے گی کہ اس بچے کی رگوں میں وہی کھون دوڑ رہا ہے جو آپ کے اندر دوڑ رہا ہے یہ سنان اور شجرت کا بچہ ہے میں یہ بچہ واپس نہیں دوں گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے عبید کی بہن اور بھتیجی بھی چاہیں گی کہ جلد اس جلد اس بات کا پتہ لگایا جا سکے آخر یہ بچہ کس کا ہے تو وہ یہ بات جاننے کے لیے سنان کا استعمال کریں گے تاکہ جلد اس جلد اس بات کا بھی سراغ مل سکے کہ یہ بچہ کس کا ہے تو کیا سنان ان سب کو یہ بات سریعام بتا دے گا کہ یہ بچہ اس کا اور شجرت کا ہے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو سراغ کی آنے والی اپریس اوڑ ہونے والی ہے بہت انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے جب سنان کا بھائی واپس آئے گا تو وہ اپنی بہن سے جاننے کی کوشش کرے گا کہ آخر یہ بچہ کس کا ہے اس کا کوئی ماں باپ ہے اس کا کوئی اتا پتا کہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے اس کے علاوہ ہم اسے کسی بھی صورت اس گھر میں نہیں رکھ سکتے جس پر سنان کی بہن انتہائی غصہ ہوگی اور اپنے بڑے بھائی سے کہے گی کہ اس بچے کی رگوں میں وہی کھون دوڑ رہا ہے جو آپ کے اندر دوڑ رہا ہے یہ سنان اور شجرت کا بچہ ہے میں یہ بچہ واپس نہیں دوں گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے عبید کی بہن اور بھتیجی بھی چاہیں گی کہ جلد از جلد اس بات کا پتہ لگایا جا سکے آخر یہ بچہ کس کا ہے تو وہ یہ بات جاننے کے لیے سنان کا استعمال کریں گے تاکہ جلد از جلد اس بات کا بھی سراغ مل سکے کہ یہ بچہ کس کا ہے تو کیا سنان ان سب کو یہ بات سریعام بتا دے گا کہ یہ بچہ اس کا اور شجرت کا ہے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تینکس فار وچنگ ویڈیو صورت کی آنے والی اپریسوڈ ہونے والی ہے بہت انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے جب سنان کا بھائی واپس آئے گا تو وہ اپنی بہن سے جاننے کی کوشش کرے گا کہ آخر یہ بچہ کس کا ہے اس کا کوئی ماں باپ ہے اس کا کوئی عطا پتا کہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے اس کے علاوہ ہم اسے کسی بھی صورت اس گھر میں نہیں رکھ سکتے جس پر سنان کی بہن انتہائی غصہ ہوگی اور اپنے بڑے بھائی سے کہے گی کہ اس بچے کی رگوں میں وہی کھون دوڑ رہا ہے جو آپ کے اندر دوڑ رہا ہے یہ سنان اور شجرت کا بچہ ہے میں یہ بچہ واپس نہیں دوں گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے عبید کی بہن اور بھتیجی بھی چاہیں گی کہ جلد از جلد اس بات کا پتہ لگایا جا سکے آخر یہ بچہ کس کا ہے تو وہ یہ بات جاننے کے لیے سنان کا استعمال کریں گے تاکہ جلد از جلد اس بات کا بھی سراغ مل سکے کہ یہ بچہ کس کا ہے تو کیا سنان ان سب کو یہ بات سریعام بتا دے گا جب سنان کا بھائی واپس آئے گا تو وہ اپنی بہن سے جاننے کی کوشش کرے گا کہ آخر یہ بچہ کس کا ہے اس کا کوئی ماں باپ ہے اس کا کوئی عطا پتا کہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے اس کے علاوہ ہم اسے کسی بھی سراغ اس گھر میں نہیں رکھ سکتے جس پر سنان کی بہن انتہائی غصہ ہوگی اور اپنے بڑے بھائی سے کہے گی کہ اس بچے کی رگوں میں وہی کھون دوڑ رہا ہے جو آپ کے اندر دوڑ رہا ہے یہ سنان اور شجرت کا بچہ ہے میں یہ بچہ واپس نہیں دوں گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے عبید کی بہن اور بھتیجی بھی چاہیں گی کہ جلد از جلد اس بات کا پتہ لگایا جا سکے آخر یہ بچہ کس کا ہے تو وہ یہ بات جاننے کے لیے سنان کا استعمال کریں گے تاکہ جلد از جلد اس بات کا بھی سراغ مل سکے کہ یہ بچہ کس کا ہے تو کیا سنان ان سب کو یہ بات سریعام بتا دے گا جب سنان کا بھائی واپس آئے گا تو وہ اپنی بہن سے جاننے کی کوشش کرے گا کہ آخر یہ بچہ کس کا ہے اس کا کوئی ماں باپ ہے اس کا کوئی عطا پتہ کہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے اس کے علاوہ ہم اسے کسی بھی سراغ اس گھر میں نہیں رکھ سکتے جس پر سنان کی بہن انتہائی غصہ ہوگی اور اپنے بڑے بھائی سے کہے گی کہ اس بچے کی رگوں میں وہی خون دوڑ رہا ہے جو آپ کے اندر دوڑ رہا ہے یہ سنان اور شجرت کا بچہ ہے میں یہ بچہ واپس نہیں دوں گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے عبید کی بہن اور بھتیجی بھی چاہیں گی کہ جلد از جلد اس بات کا پتہ لگایا جا سکے آخر یہ بچہ کس کا ہے تو وہ یہ بات جاننے کے لیے سنان کا استعمال کریں گے تاکہ جلد از جلد اس بات کا بھی سراغ مل سکے کہ یہ بچہ کس کا ہے تو کیا سنان ان سب کو یہ بات سریعام بتا دے گا جب سنان کا بھائی واپس آئے گا تو وہ اپنی بہن سے جاننے کی کوشش کرے گا کہ آخر یہ بچہ کس کا ہے اس کا کوئی ماں باپ ہے اس کا کوئی عطا پتا کہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے اس کے علاوہ ہم اسے کسی بھی سراغ اس گھر میں نہیں رکھ سکتے جس پر سنان کی بہن انتہائی غصہ ہوگی اور اپنے بڑے بھائی سے کہے گی کہ اس بچے کی رگوں میں وہی کھون دوڑ رہا ہے جو آپ کے اندر دوڑ رہا ہے یہ سنان اور شجرت کا بچہ ہے میں یہ بچہ واپس نہیں دوں گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں کہ عبید کی بہن اور بھتیجی بھی چاہیں گی کہ جلد از جلد اس بات کا پتہ لگایا جا سکے آخر یہ بچہ کس کا ہے تو وہ یہ بات جاننے کے لیے سنان کا استعمال کریں گے تاکہ جلد از جلد اس بات کا بھی سراغ مل سکے کہ یہ بچہ کس کا ہے تو کیا سنان ان سب کو یہ بات سریعام بتا دے گا کہ یہ بچہ اس کا اور شجرت کا ہے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو صورت کی آنے والی اپریس اوڈ ہونے والی ہے بہت انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے جب سنان کا بھائی واپس آئے گا تو وہ اپنی بہن سے جاننے کی کوشش کرے گا کہ آخر یہ بچہ کس کا ہے اس کا کوئی ماں باپ ہے اس کا کوئی عطا پتا کہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے اس کے علاوہ ہم اسے کسی بھی صورت اس گھر میں نہیں رکھ سکتے جس پر سنان کی بہن انتہائی غصہ ہوگی اور اپنے بڑے بھائی سے کہے گی کہ اس بچے کی رگوں میں وہی کھون دوڑ رہا ہے جو آپ کے اندر دوڑ رہا ہے یہ سنان اور شجرت کا بچہ ہے میں یہ بچہ واپس نہیں دوں گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے عبید کی بہن اور بھتیجی بھی چاہیں گی کہ جلد از جلد اس بات کا پتہ لگایا جا سکے آخر یہ بچہ کس کا ہے تو وہ یہ بات جاننے کے لیے سنان کا استعمال کریں گے تاکہ جلد از جلد اس بات کا بھی سراغ مل سکے کہ یہ بچہ کس کا ہے تو کیا سنان ان سب کو یہ بات سریعام بتا دے گا کہ یہ بچہ اس کا اور شجرت کا ہے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تینکس فار وچنگ ویڈیو صورت کی آنے والی اپریسوڈ ہونے والی ہے بہت انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے جب سنان کا بھائی واپس آئے گا تو وہ اپنی بہن سے جاننے کی کوشش کرے گا کہ آخر یہ بچہ کس کا ہے اس کا کوئی ماں باپ ہے اس کا کوئی عطا پتا کہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے اس کے علاوہ ہم اسے کسی بھی صورت اس گھر میں نہیں رکھ سکتے جس پر سنان کی بہن انتہائی غصہ ہوگی اور اپنے بڑے بھائی سے کہے گی کہ اس بچے کی رگوں میں وہی کھون دوڑ رہا ہے جو آپ کے اندر دوڑ رہا ہے یہ سنان اور شجرت کا بچہ ہے میں یہ بچہ واپس نہیں دوں گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے عبید کی بہن اور بھتیجی بھی چاہیں گی کہ جلد از جلد اس بات کا پتہ لگایا جا سکے آخر یہ بچہ کس کا ہے تو وہ یہ بات جاننے کے لیے سنان کا استعمال کریں گے تاکہ جلد از جلد اس بات کا بھی سراغ مل سکے کہ یہ بچہ کس کا ہے تو کیا سنان ان سب کو یہ بات سریعام بتا دے گا جب سنان کا بھائی واپس آئے گا تو وہ اپنی بہن سے جاننے کی کوشش کرے گا کہ آخر یہ بچہ کس کا ہے اس کا کوئی ماں باپ ہے اس کا کوئی عطا پتا کہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے اس کے علاوہ ہم اسے کسی بھی سراغ اس گھر میں نہیں رکھ سکتے جس پر سنان کی بہن انتہائی غصہ ہوگی اور اپنے بڑے بھائی سے کہے گی کہ اس بچے کی رگوں میں وہی کھون دوڑ رہا ہے جو آپ کے اندر دوڑ رہا ہے یہ سنان اور شجرت کا بچہ ہے میں یہ بچہ واپس نہیں دوں گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے عبید کی بہن اور بھتیجی بھی چاہیں گی کہ جلد از جلد اس بات کا پتہ لگایا جا سکے آخر یہ بچہ کس کا ہے تو وہ یہ بات جاننے کے لیے سنان کا استعمال کریں گے تاکہ جلد از جلد اس بات کا بھی سراغ مل سکے کہ یہ بچہ کس کا ہے تو کیا سنان ان سب کو یہ بات سریعام بتا دے گا ضرور دیجئے گا سورت کی آنے والی اپریسوڈ ہونے والی ہے بہت انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے جب سنان کا بھائی واپس آئے گا تو وہ اپنی بہن سے جاننے کی کوشش کرے گا کہ آخر یہ بچہ کس کا ہے اس کا کوئی ماں باپ ہے اس کا کوئی اتا پتا کہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے اس کے علاوہ ہم اسے کسی بھی سورت اس گھر میں نہیں رکھ سکتے جس پر سنان کی بہن انتہائی غصہ ہوگی اور اپنے بڑے بھائی سے کہے گی کہ اس بچے کی رگوں میں وہی کھون دوڑ رہا ہے جو آپ کے اندر دوڑ رہا ہے یہ سنان اور شجرت کا بچہ ہے میں یہ بچہ واپس نہیں دوں گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے عبید کی بہن اور بھتیجی بھی چاہیں گی کہ جلد از جلد اس بات کا پتہ لگایا جا سکے آخر یہ بچہ کس کا ہے تو وہ یہ بات جاننے کے لیے سنان کا استعمال کریں گے تاکہ جلد از جلد اس بات کا بھی سراغ مل سکے کہ یہ بچہ کس کا ہے تو کیا سنان ان سب کو یہ بات سریعام بتا دے گا کہ یہ بچہ اس کا اور شجرت کا ہے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو صورت کی آنے والی اپریسورڈ ہونے والی ہے بہت انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے جب سنان کا بھائی واپس آئے گا تو وہ اپنی بہن سے جاننے کی کوشش کرے گا کہ آخر یہ بچہ کس کا ہے اس کا کوئی ماں باپ ہے اس کا کوئی عطا پتا کہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے اس کے علاوہ ہم اسے کسی بھی صورت اس گھر میں نہیں رکھ سکتے جس پر سنان کی بہن انتہائی غصہ ہوگی اور اپنے بڑے بھائی سے کہے گی کہ اس بچے کی رگوں میں وہی کھون دوڑ رہا ہے جو آپ کے اندر دوڑ رہا ہے یہ سنان اور شجرت کا بچہ ہے میں یہ بچہ واپس نہیں دوں گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے عبید کی بہن اور بھتیجی بھی چاہیں گی کہ جلد از جلد اس بات کا پتہ لگایا جا سکے آخر یہ بچہ کس کا ہے تو وہ یہ بات جاننے کے لیے سنان کا استعمال کریں گے تاکہ جلد از جلد اس بات کا بھی سراغ مل سکے کہ یہ بچہ کس کا ہے تو کیا سنان ان سب کو یہ بات سریعام بتا دے گا کہ یہ بچہ اس کا اور شجرت کا ہے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا سنان کا بھائی واپس آئے گا تو وہ اپنی بہن سے جاننے کی کوشش کرے گا کہ آخر یہ بچہ کس کا ہے اس کا کوئی ماں باپ ہے اس کا کوئی عطا پتا کہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے اس کے علاوہ ہم اسے کسی بھی سورت اس گھر میں نہیں رکھ سکتے جس پر سنان کی بہن انتہائی غصہ ہوگی اور اپنے بڑے بھائی سے کہے گی کہ اس بچے کی رگوں میں وہی کھون دوڑ رہا ہے جو آپ کے اندر دوڑ رہا ہے یہ سنان اور شجرت کا بچہ ہے میں یہ بچہ واپس نہیں دوں گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے عبید کی بہن اور بھتیجی بھی چاہیں گی کہ جلدہ جلد اس بات کا پتہ لگایا جا سکے آخر یہ بچہ کس کا ہے تو وہ یہ بات جاننے کے لیے سنان کا استعمال کریں گے تاکہ جلدہ جلد اس بات کا بھی سراغ مل سکے کہ یہ بچہ کس کا ہے تو کیا سنان ان سب کو یہ بات سریعام بتا دے گا کہ یہ بچہ اس کا اور شجرت کا ہے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا سورت کی آنے والی اپریسوڈ ہونے والی ہے بہت انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے جب سنان کا بھائی واپس آئے گا تو وہ اپنی بہن سے جاننے کی کوشش کرے گا کہ آخر یہ بچہ کس کا ہے اس کا کوئی ماں باپ ہے اس کا کوئی عطا پتا کہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے اس کے علاوہ ہم اسے کسی بھی سورت اس گھر میں نہیں رکھ سکتے جس پر سنان کی بہن انتہائی غصہ ہوگی اور اپنے بڑے بھائی سے کہے گی کہ اس بچے کی رگوں میں وہی خون دوڑ رہا ہے جو آپ کے اندر دوڑ رہا ہے یہ سنان اور شجرت کا بچہ ہے میں یہ بچہ واپس نہیں دوں گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے عبید کی بہن اور بھتیجی بھی چاہیں گی کہ جلد از جلد اس بات کا پتہ لگایا جا سکے آخر یہ بچہ کس کا ہے تو وہ یہ بات جاننے کے لیے سنان کا استعمال کریں گے تاکہ جلد از جلد اس بات کا بھی سراغ مل سکے کہ یہ بچہ کس کا ہے تو کیا سنان ان سب کو یہ بات سریعام بتا دے گا کہ یہ بچہ اس کا اور شجرت کا ہے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو صورت کی آنے والی اپریسوڈ ہونے والی ہے بہت انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے جب سنان کا بھائی واپس آئے گا تو وہ اپنی بہن سے جاننے کی کوشش کرے گا کہ آخر یہ بچہ کس کا ہے اس کا کوئی ماں باپ ہے اس کا کوئی عطا پتا کہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے اس کے علاوہ ہم اسے کسی بھی صورت اس گھر میں نہیں رکھ سکتے جس پر سنان کی بہن انتہائی غصہ ہوگی اور اپنے بڑے بھائی سے کہے گی کہ اس بچے کی رگوں میں وہی کھون دوڑ رہا ہے جو آپ کے اندر دوڑ رہا ہے یہ سنان اور شجرت کا بچہ ہے میں یہ بچہ واپس نہیں دوں گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے عبید کی بہن اور بھتیجی بھی چاہیں گی کہ جلدہ جلد اس بات کا پتہ لگایا جا سکے آخر یہ بچہ کس کا ہے تو وہ یہ بات جاننے کے لیے سنان کا استعمال کریں گے تاکہ جلدہ جلد اس بات کا بھی سراغ مل سکے کہ یہ بچہ کس کا ہے تو کیا سنان ان سب کو یہ بات سریعام بتا دے گا کہ یہ بچہ اس کا اور شجرت کا ہے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو سراغ کی آنے والی اپریس اوڑ ہونے والی ہے بہت انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے جب سنان کا بھائی واپس آئے گا تو وہ اپنی بہن سے جاننے کی کوشش کرے گا کہ آخر یہ بچہ کس کا ہے اس کا کوئی ماں باپ ہے اس کا کوئی اتا پتا کہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے اس کے علاوہ ہم اسے کسی بھی صورت اس گھر میں نہیں رکھ سکتے جس پر سنان کی بہن انتہائی غصہ ہوگی اور اپنے بڑے بھائی سے کہے گی کہ اس بچے کی رگوں میں وہی کھون دوڑ رہا ہے جو آپ کے اندر دوڑ رہا ہے یہ سنان اور شجرت کا بچہ ہے میں یہ بچہ واپس نہیں دوں گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے عبید کی بہن اور بھتیجی بھی چاہیں گی کہ جلد از جلد اس بات کا پتہ لگایا جا سکے کہ آخر یہ بچہ کس کا ہے تو وہ یہ بات جاننے کے لیے سنان کا استعمال کریں گے تاکہ جلد از جلد اس بات کا بھی سراغ مل سکے کہ یہ بچہ کس کا ہے تو کیا سنان ان سب کو یہ بات سریعام بتا دے گا کہ یہ بچہ اس کا اور شجرت کا ہے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو صورت کی آنے والی اپریسوڈ ہونے والی ہے بہت انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے جب سنان کا بھائی واپس آئے گا تو وہ اپنی بہن سے جاننے کی کوشش کرے گا کہ آخر یہ بچہ کس کا ہے اس کا کوئی ماں باپ ہے اس کا کوئی عطا پتا کہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے اس کے علاوہ ہم اسے کسی بھی صورت اس گھر میں نہیں رکھ سکتے جس پر سنان کی بہن انتہائی غصہ ہوگی اور اپنے بڑے بھائی سے کہے گی کہ اس بچے کی رگوں میں وہی کھون دوڑ رہا ہے جو آپ کے اندر دوڑ رہا ہے یہ سنان اور شجرت کا بچہ ہے میں یہ بچہ واپس نہیں دوں گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے عبید کی بہن اور بھتیجی بھی چاہیں گی کہ جلد از جلد اس بات کا پتہ لگایا جا سکے آخر یہ بچہ کس کا ہے تو وہ یہ بات جاننے کے لیے سنان کا استعمال کریں گے تاکہ جلد از جلد اس بات کا بھی سراغ مل سکے کہ یہ بچہ کس کا ہے تو کیا سنان ان سب کو یہ بات سریعام بتا دے گا ضرور دیجئے گا سورت کی آنے والی اپریس اوڈ ہونے والی ہے بہت انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے جب سنان کا بھائی واپس آئے گا تو وہ اپنی بہن سے جاننے کی کوشش کرے گا کہ آخر یہ بچہ کس کا ہے اس کا کوئی ماں باپ ہے اس کا کوئی عطا پتا کہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے اس کے علاوہ ہم اسے کسی بھی صورت اس گھر میں نہیں رکھ سکتے جس پر سنان کی بہن انتہائی غصہ ہوگی اور اپنے بڑے بھائی سے کہے گی کہ اس بچے کی رگوں میں وہی کھون دوڑ رہا ہے جو آپ کے اندر دوڑ رہا ہے یہ سنان اور شجرت کا بچہ ہے میں یہ بچہ واپس نہیں دوں گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے عبید کی بہن اور بھتیجی بھی چاہیں گی کہ جلد از جلد اس بات کا پتہ لگایا جا سکے آخر یہ بچہ کس کا ہے تو وہ یہ بات جاننے کے لیے سنان کا استعمال کریں گے تاکہ جلد از جلد اس بات کا بھی سراغ مل سکے کہ یہ بچہ کس کا ہے تو کیا سنان ان سب کو یہ بات سریعام بتا دے گا کہ یہ بچہ اس کا اور شجرت کا ہے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا سورت کی آنے والی اپریسوڈ ہونے والی ہے بہت انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے جب سنان کا بھائی واپس آئے گا تو وہ اپنی بہن سے جاننے کی کوشش کرے گا کہ آخر یہ بچہ کس کا ہے اس کا کوئی ماں باپ ہے اس کا کوئی عطا پتا کہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے اس کے علاوہ ہم اسے کسی بھی صورت اس گھر میں نہیں رکھ سکتے جس پر سنان کی بہن انتہائی غصہ ہوگی اور اپنے بڑے بھائی سے کہے گی کہ اس بچے کی رگوں میں وہی کھون دوڑ رہا ہے جو آپ کے اندر دوڑ رہا ہے یہ سنان اور شجرت کا بچہ ہے میں یہ بچہ واپس نہیں دوں گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے عبید کی بہن اور بھتیجی بھی چاہیں گی کہ جلد از جلد اس بات کا پتہ لگایا جا سکے آخر یہ بچہ کس کا ہے تو وہ یہ بات جاننے کے لیے سنان کا استعمال کریں گے تاکہ جلد از جلد اس بات کا بھی سراغ مل سکے کہ یہ بچہ کس کا ہے تو کیا سنان ان سب کو یہ بات سریعام بتا دے گا کہ یہ بچہ اس کا اور شجرت کا ہے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا سنان کا بھائی واپس آئے گا تو وہ اپنی بہن سے جاننے کی کوشش کرے گا کہ آخر یہ بچہ کس کا ہے اس کا کوئی ماں باپ ہے اس کا کوئی اتا پتا کہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے اس کے علاوہ ہم اسے کسی بھی سرط اس گھر میں نہیں رکھ سکتے جس پر سنان کی بہن انتہائی غصہ ہوگی اور اپنے بڑے بھائی سے کہے گی کہ اس بچے کی رگوں میں وہی کھون دوڑ رہا ہے جو آپ کے اندر دوڑ رہا ہے یہ سنان اور شجرت کا بچہ ہے میں یہ بچہ واپس نہیں دوں گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے عبید کی بہن اور بھتیجی بھی چاہیں گی کہ جلد از جلد اس بات کا پتہ لگایا جا سکے آخر یہ بچہ کس کا ہے تو وہ یہ بات جاننے کے لیے سنان کا استعمال کریں گے تاکہ جلد از جلد اس بات کا بھی سراغ مل سکے کہ یہ بچہ کس کا ہے تو کیا سنان ان سب کو یہ بات سریعام بتا دے گا کہ یہ بچہ اس کا اور شجرت کا ہے سنان اور شجرت کا بچہ ہے میں یہ بچہ واپس نہیں دوں گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے عبید کی بہن اور بھتیجی بھی چاہیں گی کہ جلد از جلد اس بات کا پتہ لگایا جا سکے آخر یہ بچہ کس کا ہے تو وہ یہ بات جاننے کے لیے سنان کا استعمال کریں گے تاکہ جلد از جلد اس بات کا بھی سراغ مل سکے کہ یہ بچہ کس کا ہے تو کیا سنان ان سب کو یہ بات سریعام بتا دے گا کہ یہ بچہ اس کا اور شجرت کا ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ گا ویڈیو